سوبیک نیفرو کیا وہ مصر کی پہلی خاتون فیرون تھی؟ آج سے پانچ ہزار برس قبل افریقہ کے سہراؤں میں دنیا کی ایک عظیم تہذیب نے جنم لیا ایک ایسی تہذیب جو تین ہزار برس تک دنیا پر چھائی رہی جس نے انسان کو پیرامیڈز، محفوظ شدہ لاشیں یعنی ممیاں، فن تعمیر سے آشنائی، تصویری لکھائی، دیوکامت مجسمیں، دنیا کی اولین ہرطال کی شکل میں اپنے حق کے لیے آواز اڑانے کی روایت، کئی اجادات اور دیگر انگنت قیمتی ورسوں اور خزانوں سے نوازا موارخین کی جانب سے اس قدیم ریاست کو آلی شان سلطنت بنانے کا عزاز اس وقت کے حکمرانوں کی پالیسیوں کو دیا جاتا ہے وہ حکمران جنہیں عزت اور احترام سے فیرون کا لقب دیا گیا تھا دوستو مصری تاریخ کے یہ فیرون عموماً مرد ہوتے تھے مگر کئی صدیوں پر محیط اس ملک کی تاریخ میں چند مواقع ایسے بھی آئے جب فیرون کا منصب خواتین کو سنبھالنا پڑا ایک ایسی ہی خاتون کا نام صوبک نیفرو تھا جو فیرون کے منصب پر بیٹھی اور اپنے اقدامات کے باعث تاریخ دانوں کے تحقیق کا پسندیدہ موضوع بن گئی آخر صوبک نیفرو کو کب اور کیسے تک ملا تھا؟ کیا وہ مصر کی پہلی خاتون فیرون تھی؟ اس خاتون حکومنان نے مردوں کے لیے مقصود فیرون کے منصب کو خواتین کے لیے کیسے نورمل بنایا تھا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا انشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں دوستو صوبک نیفرو کو آج سے 38 سو برس قبل اٹھارہ سو سات قبل مسیح میں اقتدار ملا تھا اس کے والد کا نام فیرون ایمینم تھری تھا کہا جاتا ہے کہ فیرون ایمینم ہیتھ تھری کی موت کے بعد اقتدار اس کے اکلوتے بیٹے ایمینم ہیتھ فور کے پاس چلا گیا یہ نیا فیرون جہاں شہزادی صوبک نیفرو کا بھائی تھا وہیں بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اس کا شہر بھی تھا مصری معاشرے میں ایک ہی فیرون کے بچوں کی آپس میں شادیاں اس زمانے کا ایک عام رواج تھا اس روایت کا مقصد اقتدار کو ایک ہی گھرانے کے افراد تک محدود رکھنا تھا اس لئے صوبک نیفرو سے متعلق بعض معرخین کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس سے شادی کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ جب ایمینم ہیتھ فور کی وفات ہوئی تو اقتدار صوبک نیفرو کو سنبھالنا پڑ گیا اب سوال جی ہے کہ صوبک نیفرو ہی کیوں؟ تاریخ دانوں کے مطابق ایمینم ہیتھ فور کا کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے تخت مجبوراً اسے سونبھا گیا تھا اگر کوئی مرد وارث ہوتا تو یقیناً صوبک نیفرو کو فیرون بننے کا موقع نہ ملتا دوستو بیشتر تاریخ دانوں کے مطابق صوبک نیفرو مصر کی پہلی خاتون فیرون تھی کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیے اس بارے تاریخ میں جھانکتے ہیں دراصل مصری تاریخ سے صوبت نیفرو سے پہلے ہی کئی خواتین آ چکی تھی جنہیں معارفین حکمران کہہ چکے ہیں مگر ان کے مکمل حکمرانی سے متعلق تاریخ دانوں میں اختلافات رہے ہیں ان خواتین میں ایک کا نام میری نیٹ ہے اس کا تعلق مصر کے سب سے پہلے شاہ گرانے سے تھا ریسرچس کے مطابق میری نیٹ قدیم زمانے کے فیرون ڈین جو اس کا بیٹھا تھا کی جگہ اس وقت ملک چلایا تھا جب وہ ابھی نو عمر تھا ماہرین ایسے کردار ادا کرنے والے شخص کو ریجنٹ کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو بادشاہ کی کم عمری بیماری یا غیر حاضری کی صورت میں امور سلطنت چلائے تو میری نیٹ بھی اپنے کم سن بیٹے ڈین کے لیے ریجنٹ کا رول ادا کر رہی تھی اس لیے بیشتر ریسرچر اسے مکمل حکمران یا فیرون نہیں مانتے بسیتاری کی ایک اور خاتون جسے صوبت نیفرو سے پہلے فیرون رہنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے چوتھے شاہی گرانے کی خینٹ خوص ون ہیں تاہم اس خاتون کی حکمرانی سے متعلق دستیاب شواہد کو بھی ناکافی سمجھا جاتا ہے ماہرین کا خیار ہے کہ مکمل حکمرانی کے بجائے اس کی حیثیت بھی ریجنٹ کی رہی ہوگی مصر کی پہلی خاتون فیرون کی دور میں شامل ایک اور مشہور نام نیٹاکریس ہے مشہور یونانی تاریتان ہیروڈاٹس کے مطابق نیٹاکریس مصر کے چھتے شاہی گرانے کی وہ خاتون حکمران تھی جسے اس کے بھائی کے قتل کے بعد تخت ملا تھا اور بعد ازاں اس نے بھائی کے قاتلوں سے بھیانک انداز سے انتقام لے کر خودکشی کر لی تھی اگرچہ تاریخ میں نیٹاکریس کے اس انتقام پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن بہت سے ایک سکولر اس کی پہلی خاتون حکمران جا فیرون ہونے سے متعلق شواہد کو ناکافی سمجھ دے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مصر میں نیٹاکریس نامی فیرون نے حکومت کی ہے مگر وہ کوئی خاتون نہیں تھی بلکہ مر تھا قدیم مصری تاریخ کے ریسرچز کے مطابق صرف صبح نیفرو ہی مصر کی ایک ایسی خاتون فیرون ہے جس کی مکمل حکمرانی کے واضح شواہد ملتے ہیں یعنی وہ ریجنٹ کی حیثیت سے کسی کی جگہ حکومت نہیں چلا رہی تھی بلکہ ایک مکمل فیرون تھی جس کے پاس تمام اختیارات تھے اس کا ٹھوز ثبوت تیسری صدی قبل مسیح کے مصری پادری اور تاریخ دان مانتیوں کے جانب سے قدیم مصری بادشاہوں کی بنائی گئی فہرست میں ملتا ہے اس فہرست میں جہاں صبح نیفرو کو حکومنان بتایا گیا ہے وہیں اس سے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نہ صرف فیرون ایمینم فور کی بہنتی بلکہ اس کی بیوی بھی تھی صبح نیفرو کے مصری تاریخ میں فیرون ہونے کا ایک اور ثبوت اس کے دریافت شدہ مجسموں سے بھی ملتا ہے جس میں اسے مکمل شاہی اختیارات کے ساتھ دکھایا گیا ہے یہ ایسے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر تاریخ دان اسے قدیم مصر کی پہلی خاتون فیرون قرار دیتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اس خاتون فیرون نے تاریخ میں پہلی بار اپنا نام مگرمت سے منسلک دیوتا کے ساتھ جوڑا تھا اس کے نام صبح نیفرو کا مطلب تھا صبح دیوتا کی خوبصورتی صبح دراصل مگرمت سے جڑا ایک اہم دیوتا تھا جسے دریائے نیل کا خالق سمجھا جاتا تھا قدیم مصری تحریروں میں اس دیوتا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ عظیم دریائے نیل دراصل مگرمت کا پسینہ تھا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مصری شہزادہ یا شہزادی تخت نشین ہونے لگتا یا لگتی تو اسے شاہی نام منتخب کرنا پڑتا تھا اس حوالے سے اس خاتون شہزادی کو بھی پانچ نام پیش کیے گئے اور اس نے اپنے لیے مگرمت سے منسلک اس دیوتا کا نام منتخب کر لیا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ صبح نیفرو کے گرانے سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں نے ایک ایسے شہر کو اپنے معاشی اور مذہبی سرگرمیوں کا گھر بنایا تھا جس میں مگرمت چھو کی پوجہ کی جاتی تھی اس شہر کا نام تھا فیون یہ تھی اس خاندان کی مگرمت چھو سے گہری عقیدت وہ عقیدت جس نے صبح دیوتا کو عظمت اور عزت کے نئے مقام سے نوازا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار فیرون بننے والی اس خاتون کے سامنے بڑا چیلنج کیا تھا اور وہ اس سے کیسے نمٹی تھی سکولرز کا کہنا ہے کہ جب صبح نیفرو مصر کی فیرون بنی تھی تو اس وقت کسی خاتون کے لیے اس عالی ترین مقام پر فائز ہونا کوئی نارمل بات نہیں تھی یعنی یہ ایک نہائیت غیر معمولی چیز تھی مصری سلطنت کو ایک ہزار برس ہو چکے تھے اور فیرون کا عہدہ صرف مرد حضراتی سنبھالتے چلے آ رہے تھے ایک اور اہم حقیقت یہ تھی کہ فیرون کو مذہبی لحاظ سے ایک مرد دیوتا کا اظہار سمجھا جاتا تھا اس دیوتا کا نام تھا ہارس یہ دیوتا فیرون کی علامت کی طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا مطلب فیرون کا عہدہ سنبھالنا ہی صبح نیفرو کے لیے بڑا چیلنج تھا اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس نے مردوں کے لیے مقصود فیرون کے عہدے کو خاتون کے لیے کیسے نارمل بنایا اس سوال کے جواب میں تاریخ تانو نے لکھا ہے کہ صبح نیفرو نے فیرون کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مردوں والی کئی عادات اور علقابات کو اپنا کے اس عہدے کی عزت اور تقریم کو برگرار رکھا تھا اس نے مردوں کے لیے مقصود جس لقب کو اپنایا وہ تھا را دیوتا یہ منصب سنبھالنے کے بعد وہ مردوں کا لباس بھی زیبتن کرتی تھی ماہرین آثاری قدیمہ کو اس کا ایک مجسمہ ملا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زنانہ لباس کے اوپر مردانہ لباس پہنتی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح نیفرو سر پر مرد فیرون کے لیے ایک مقصود ٹوپی بھی پہنتی تھی اس سے ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا صبح نیفرو نے فیرون بننے کے بعد اپنی جنس چھپانے کی کوشش کی تھی تاریدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ فیرون کا منصب سمالنے کے بعد صبح نیفرو کے جانب سے مردانہ لباس زیبتن کرنے کے شواہد ملے ہیں لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے اپنی جنس چھپانے کی کوئی کوشش کی تھی ان اقدامات کا مقصد جہاں مردوں کے لیے مقصود عہدے کو خاتون کے لیے نارمل بنانا اور اس عہدے کے لیے مقصود روایات کو عزت بخشنا تھا وہیں اس وقت ان ناقدین کو بھی مطمئن کرنا تھا جن کا یہ معاقب تھا کہ فیرون کے عہدے پر کسی خاتون کو نہیں بٹھایا جا سکتا والل ہسٹین سائیکلوپیڈیا کے مطابق صوبت نیفرو 1807 قبل مسیح سے 1802 قبل مسیح تک پانس برس تخت نشی رہی بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اس کے اقتدار کا دورانیا چار برس سے بھی کم تھا وہ قدیم مصر کے بارویں شاہی خاندان کی آخری حکمران تھی کیونکہ جب وہ مری تو اس کی جگہ تخت سنبالنے کے لیے کوئی وارث نہیں تھا یوں اقتدار اس کے گھرانے سے نکل کر نئے شاہی خاندان میں چلا گیا دوستو تو یہ تھی اس خاتون حکمران کی کہانی جسے مصر کی تاریخ کے سب سے پہلی خاتون فیرون سمجھا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تحزیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ